آرکٹک آج تک وہاں پہنچا جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے اور اتری دروف کا راستہ کھل جاتا ہے بس اسی برفیوے ریگستان میں ساس لیتی ہیں کچھ انسانی زندگیاں بھی میں دنیا کے اس آخری گاؤں میں بھی پہنچا پتا چلا کہ پگھلتے گلیشر اس چھوٹے سے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی خطرہ بن گئے ہیں جانور انسان کو اور انسان جانور کو مارنے پر مجبور ہو رہے ہیں روپوس اور ہسکی اپنے مالک کے چہیتے کتے ہیں اس نے انہیں بلکل اپنے بچوں کی طرح پالا ہے لیکن اب یہ کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں کیونکہ یہ شکاری کتے ہیں لیکن بدلتے موسم کی وجہ سے شکار یعنی سیل نہیں کے برابر مل رہی ہیں کتے بھوکے ہیں اور لگاتار انسانوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں دھرتی کے اتری چھوڑ پر ایک چھوٹی سی بستی تسیلا گرین لینڈ کے پوروی چھوڑ پر بسے اس گاؤں میں لگ بھگ اٹھارہ سو لوگ رہتے ہیں آکتک گلیشر کے پگھلنے سے ان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے اس گاؤں کے لوگوں کو کھانے کے لالے بڑھنے لگے ہیں وجہ جاننا چاہیں گے آپ برف کے دریاں میں پلنے بڑھنے والے یہ جانور ہی تسلاک کے لوگوں کے جینے اور کھانے کمانے کا ذریعہ رہے ہیں یہاں کے لوگ سیل، والرس، سفید بھالو اور ویل کا ماس کھا کر پیٹ بھرتے ہیں سیل اور والرس کی کھال بیچ کر بیسے کماتے ہیں لیکن برف لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے تو جانور بھی ختم ہو رہے ہیں ان علاقوں میں اب سیل ن کے برابر آتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے سفید بھالو اور ویل کے شکار پر ایک حد تک پابندی بھی لگا دی گئی ہے جس کے مطابق ویل کا شکار ماس کھانے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے لیکن بیچنے کے لیے نہیں اور سال میں صرف تیرہ بھالووں کا شکار کیا جا سکتا ہے مجھ کے لیے ہے کہ سیل اور والرس کی گھٹی تعداد کے چلتے سفید بھالووں کو بھی اب کھانا کم مل رہا ہے سو وہ شکار کی تلاش میں بستی کا رخ کرنے لگے ہیں تسیلہ گاؤں میں بھالووں کا حملہ اب لگاتار بہتا جا رہا ہے مسیبتیں بھی کم نہیں ہو رہی ہیں تسیلہ گاؤں میں یہاں لوگوں کے پاس ایک یا دو نہیں سولہ اٹھارہ بیس بیس کتے ہیں یہی کتے سردیوں میں ان کا واہن بھی بنتے ہیں انہی کو گھوڑا گاڑی نہیں یہاں کتا گاڑی استعمال کرتے ہیں لیکن پچھلے کئی مہینوں سے یہاں پر سیل کا شکار نہیں ہو پا رہا ہے اتنی سیلز آ ہی نہیں رہی ہیں یہاں پر پہلی بار کتوں کا کھانا آیات کرنا پڑا اور وہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے اسی لیے ان کے مالک نے نرنے لیا ہے کہ کچھ کتوں کو مارنا پڑ گا اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آگتک پر پگھلتی بر ایک ساتھ کئی خطروں کو سامنے لا رہی ہے دنیا کے آخری گاؤں تسلہ کا وجود مٹ جانے کا ڈر تو سامنے ہے ہی آگتک پر بڑتی گرمی آج پوری دنیا کے لیے بھی جنتہ کا سبب بنی ہوئی ہے قورف ساون تسلہ گرین لینڈ آج تک موسیقی موسیقی